یہ افوار جب ان کے پاس پنجاب میں حکومت تھی تو یہ چلتی تھی اور ایک پلاننگ کمیشن کی میٹنگ میں مجھے خود بھی آدھ رہے جب ایسن اقبال نے وفاقی وزارت سہر کے افسران کو کہا کہ ہمیں آپشنز دیں سہر تکا جائے تو اب یہ ثابت ہو گیا کہ ان کا پلان کیا تھا عساق دار صاحب وطن واپس آگئے ہیں اور اب وہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے تمام معاشی حالات کو ٹھیک بھی کر دیں گے وہ الگ بات ہے کہ کرپشن اور ان چیزوں کے معاملات کی وجہ سے وہ باہر گئے تھے لیکن اب جو آپ کے مرکز کے ساتھ تحفظات چل رہے تھے پچھلے دنوں میں وہ بھی دور ہو جائیں گے پھر ہماری مرکز کی شکایات کا تعلق ہے وہ تو جو بھی حکومت ہوگی ایک فیڈریشن ہے وہ چلانا ہے اور مجھے امید ہے کہ اس میں پیش رفت ہوگی پیش رفت نہیں ہوگی تو ہم ہر دروازہ کھکٹائیں گے اور لیگل ایکشن بھی شاید نہیں یہ ایک طرف دوسری طرف ہم زب پاکستانی ہیں پاکستان صحیح راستے پہ جاتا ہے ہم سب خوش ہوتے ہیں غلط راستے پہ جاتا ہے ہم سب کو دکھ ہوتا ہے ساگڈار کی ایکسپٹیبیلیٹی اور مفتہ اسماعیل کی ایکسپٹیبیلیٹی اب اس میں ان کے شدید اشتلاح پاتھ ہیں ایک چیز دوسری چیز ساگڈار وہ شخص ہے جو ایک بار نہیں کئی بار کانٹرویورشل ہو چکی جب 99 کے بعد نواز شریف پہ مقدمہ ہوا تو اساگڈار اپروور تھے اور اساگڈار نے یہ بیان دیا کہ انہوں نے جو منی لانڈرے نواز شریف کی فیملی میں کی تھی اس میں وہ ساری ارینج کی تھی جاپساپ میں ایک دور ہو گیا دوسری دور میں جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے دوہزارہ سے سترہ میں بہترین حالات تھے جس میں مصبت فائنانشل ریفارم ہو سکتا تھا وہ موقع اساگڈار نے ضائع کیا ڈالر کو روپے کی نسبت آرٹیفیشلی لو رکھ کے اور ہماری ایکسپورٹ اور ہماری فارن ایکسچینج ریزار ان کا کبارہ نکال کے لیے ہیں یہ میں نہیں کہتا یہ تاریخ کہتی ہے اور پیسری چیز چاہید سو سب سے تاجب کی بات کہ دوہزار سترہ میں پرائم منسٹر کے جہاز میں ایس فائنانس منسٹر گئے اور دوہزار بائیس میں پرائم منسٹر کی ایک کسی اور جہاز میں بیسکلی ایس فائنانس منسٹر راپس آئے بیچ میں جو ایسید بیونڈ مینز کے کیسز تھے وہ کہاں گئے یا تو اس وقت کچھ صحیح نہیں ہوا تھا یا پھر اب صحیح نہیں ہو رہا یاد رکھیں کہ یہ چیزیں تاریخ یاد رکھتی ہے اور تاریخ کو جواب دینا پڑے تھا ایک چیز میں آپ سے اس پہ ہم مزید بات بھی کرتے ہیں ڈار صاحب کے حوالے سے لیکن ایک چیز کیونکہ آڈیو لیک ہوئی ہے آڈیو میں یہ کہا گیا کہ عمران خان کے پاس صرف ایک صحت کارڈ ہے اس صحت کارڈ کو ختم کر دیتے ہیں اس کا جتنا بھی فنڈز ہیں اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا مریم نواز صاحب اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے اگر یہ اس اولت بند ہوتی ہے جو آپ کے قبائلی ازلا کے معاملات بھی ہیں تو پھر کیا ہوگا دیکھیں یہاں تاک آڈیو لیکس کی بات ہے میرے خیال میں سب سے ضروری سوال یہ کہ کس نے آڈنگز کی اور پھر کیسے لیک ہوئی یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے کیونکہ میں خود اس کا ایفیکٹی رہ چکا ہوں یہ بات پہلے کہنا ضروری ہے ایک دو چیز لیگل ہے وہ لیگل ہے لیکن جہاں تک بات آئی صحت کارڈ کی یہ افوار جب ان کے پاس پنجاب میں حکومت تھی تو یہ چلتی تھی اور ایک پلاننگ کمیشن کی میٹنگ میں مجھے خود یاد رہے جب ایسن اقبال نے وفاقی وزارت سہر کے افسران کو کہا کہ ہمیں آپشنز دیں سہرکارڈ پہ تو اب یہ ثابت ہو گیا کہ ان کا پلان کیا تھا کہ ان کو یہ وارہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سہرکارڈ جو پچھلے مہینے میں ایک مہینے میں صرف خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ دس ازار لوگوں نے استعمال کیا ہے کہ یہ وہ سہولت ہے جو ہر سال کروڑوں پاکستانیوں کو ٹاپ کلاس سہت کی سہولت دے سکتی تھی سترہ کروڑ پاکستانیوں کو تو انڈان خان نے یہ دیا تھا خیبر پختونخواہ کا سہتکارڈ کا پروگرام اللہ کا شکر ہے کہ یہ روک نہیں سکتے کیونکہ وہ ہمارے اپنے بجٹ سے ہے لیکن چونکہ قبائلی ازلا کا بجٹ وفاق سے آتا ہے وہ ثبوت آپ کے سامنے ہے کہ ہماری صدید پروٹیسٹ کے باوجود انہوں نے ایک جولائے کو روکا اور ساتھ لاکھ لوگوں کو محروم کیا ساتھ لاکھ وہ لوگ جن کا سب سے زیادہ حق بنتا تھا یہ فخر ہے کہ ہماری وہ حکومت ہے عمران خان کی جس نے پین دن کے اندر اس کو بحال کیا اور حلانکہ ہمارے پاس اس کے پیسے نہیں ہیں کیونکہ قبائلی ازلا کے ہی پیسے وفاقی حکومت ہم سے روک رہی ہے لیکن ہم نے کہا کہ جو بھی ہو یہ سہولت ہم نے قبائلی ازلا کے پشتونوں سے نہیں لینی اور مجھے یہ بھی بہت خوشی ہے کہ پنجاب میں حکومت چینج ہوئی خان صاحب کی حکومت دوبارہ آئی کیونکہ ان کو موقع نہیں ملا وہاں پہ سہتکار ڈھوکنے کا موسیقی آج ان کو فسا دے بتاؤ اوکسجن کا کیا فوق ہے اوٹو پکس انسانی آنکھ کتنے میگا پکسل ہیں 576 میگا پکسل اچھے وہ کونسا جاندار ہے جس کی پانچ آنکھیں ہیں مکھی کسی بھی انگل سے یہ نہیں چچے کیونکہ شٹی کے بچے آپ سے اچھے سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے